ڈاکٹر آسم حسین کے کہنے پر ایمکیم کی کارکنان کو شہید کیا جا رہا ہے کراچی میں تین ماہ میں شئے کارکنوں کو شہید کیا جا چکا ہے مصطفیٰ کمال کی دعا دار میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آسم کے خلاف ایف ای آر کاٹی جائے پیپلز پارٹی متحدہ کے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ بھی نہیں یہ اس شہر کو دوبارہ راک کے حوالے کرنا شاہتے ہیں کچھ ذمہ داران ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا مر واقعے میں ایمکیم کے قصور ہے قصور ایمکیم کے نیتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نیتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے ہیں بغیر کسی استعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے ورنہ پورے پورے بریس چلائیں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے ڈاکٹر آسیم اس قتل کا ذمہ دار ہے ہم نے اس شہر میں روح سے لڑائی کی ہے اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کی ہے تیس سالوں تک روح کا تسلط تھا تمہیں شہر کو دوبارہ روح کے حوالے کرنا چاہتے ہو میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا میں بتا رہا ہوں اگر ریاست اگر ریاست میرے نیتے ساتھیوں کو اس پارٹی کے دہشت گرد دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی ہمیں اجازت دے ہمیں اجازت دے پھر یہ مرنا ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے